سو پھنڈرڈ اکھیلیش کے بیان پر بڑکی بیجی پی یوپی بیجی پی کی پروقتہ ویجے بہادر پاٹھک نے کہا ایک ذمہ دار پت پر بیٹھا شخص مریادہ کا خیال رکھے لف جہاد پر بیجی پی کا یوٹرن یوپی کارکارنی میں راجنیتی پرستاف سے شبد ہٹایا لیکن اشاروں میں کیا دکھے پارٹی نے لف جہاد کو دیا ایک ورگ وشش کی مہیلاؤں سے دوراچار کا نام یوپی سرکار پر سادھا نشانہ پارٹی نے راجنیتی پرستاف پاس کر کہا یوپی میں ایک ورگ وشش کی مہیلاؤں سے ہو رہا ہے دوراچار بیجی پی نے راجنیتی پرستاف پاس کر کہا یوپی میں تیس مہینے کے شاسنکال میں سامپردائی دنگے بڑھے ہیں پارٹی نے کہا راجنیتی پرستاف میں راجنیتی پرستاف کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے انہیں سنرکشن دیا جا رہا ہے راجنیتی پرستاف میں کارٹ سہارنپور اور مزفر نگر کی گھٹناوں کا بھی ذکر اکھلیش سرکار پر نردوش لوگوں کو فرضی مقدموں میں جیل بھیجنے کارو یوپی بیجی پی راشتکار اکارنی کی بیٹھک میں نہیں پہنچے راجنیتی راجنیت کی جگہ پارٹی مہاسچیو راملال بیٹھک میں پہنچے سماجبادی پارٹی نے بیجی پی پر سادہ نشانہ نریش اگروال نے کہا بیجی پی کا نیا راجنیتی کسٹان ایسے میں ایسے پبیتر چیز کو اس طرح کی جملے باجی کے جریعے میں نے ایک اس کا استعمال کمنل پولرائزیشن کے لیے کیا جائے یہ بہت ہی آپتی جنگ بات ہے موٹنگ معاملے پر ہریانک سی ایم ہڈا نے پی ایم پر سادہ نشانہ کہا موڈی نے پی ایم پت کی گریما نہیں رکھی پانی پت میں کانگرس کی ویجیز انکل ریلی میں بولے ہڈا کہا میرا نہیں ہریانہ کا اپمان ہوا ہڈا نے کہا ہریانے کی جنتہ اس اپمان کا لے گی بدلہ راج میں تیسری بار کانگرس کی بنیں گے سرکار پانی پت کی ریلی میں بولے ہریانک سی ایم کہا میں پردھان منتری پر بھروسہ کر کارکرم میں گیا تھا ہریانک سی ایم نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہوٹنگ کرنے والے لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے ہڈا نے موڈی سرکار کا خلاف بھری ہنکار کہا اگر کیندر نے فورڈ سیکیورٹی بل اور دوسری یورجناؤں میں بدلاف کیا تو چک نہیں بیٹھیں گے یہاں اگر دیش کے گریب کے حق کے ساتھ فورڈ سیکیورٹی کے بل کے ساتھ منڈرگا کے ساتھ اگر کیندر سرکار کھلوار کرنے کی کوشش کرے گی تو ہم ہیٹ سے ہیٹ بجا دیں گے کھلوار نہیں ہونے دیں گے ہم پورپ سی اے جی وینود رائے کا سنسنی کے اس کھلاسہ یو پی اے سرکار نے سی و جی اور کول گیٹ گھوٹالی کی رپورٹ سے کشنیتاؤں کے نام ہٹانے کے لیے ڈالا تھا دباب وینود رائے نے کہا کشنیتاؤں کے نام ہٹوانے کے لیے ان کے گھر آئے تھے نیتا پی اے سی کی بیٹھک میں بھی ڈالا گیا تھا دباب وینود رائے نے اپنی کتاب نوٹ جسٹ ان اکاؤنٹنٹ میں کیا کھلاسہ جلد ہی لانچ ہوگی ان کی کتاب پورپ سی اے جی نے پورپردار منتری منموہن سنگھ پر سادھا نشانہ کہا جن لوگوں کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا وینود رائے کے مطابق کن حالات میں اور کیسے کیسے ان پر دباب ڈالا گیا کتاب میں وستار سے ذکر پورپ سی اے جی کے خلاصت سے ہر کام کانگرس نیتا منشتیواری نے کہا جب پت پر تھے تب کیوں نہیں اٹھائی آواز لگتار چوتھے دن پاکستان نے کی اسی اسفار کا اولنگھن جمہو کے آرس پورا سیکٹر میں پاک نے فر کی گولی باری آرس پورا سیکٹر کے ارانیا علاقے میں بیتی رات پاک کی اور سے فارنگ باز بھارتی چوکیوں کو بنایا نشانہ فارنگ میں سیمہ پر بسے گاؤں میں کئی مکانوں کو نقصاد کچھ مویشیوں کے بھی مارے جانے کے خبر بی ایس ایف نے بھی کی جوابی فارنگ پاک کی اور سے ہو رہی لگتار گولی باری میں گرامینوں میں دہشت کیندر گرمنٹری راجنا سنگھ نے بی ایس ایف کے ڈی جی کو دیا آدیش پاک کو دو محتوڑ جواب گرمنٹری راجنا سنگھ نے پردان منٹری سے کی ملاقات پاکستان کی اور سے جاری فائرنگ پر ہوئی بات اکشا منٹری ارونج ایتلی کا بیان کہا ہمارے جوان پاک کو محتوڑ جواب دینے میں پوری طرح سے سکشا جمو کشمیر کے کپوارہ میں دو جگہوں پر آتنکیوں سے مطبیر سینہ کا ایک جوان شہی کیرن سیکٹر میں مطبیر میں شہید ہوا جوان کلاروس سیکٹر میں بھی جاری ہے مطبیر سینہ کے مطابق کو پوارہ کے جنگلوں میں پاس چھے آتنکیوں کے چھپے ہونی کے خبر سینہ نے صبح شروع کیا تھا سرچ آپریشن آتنکیوں سے مطبیر اب بھی جاری آتنکیوں کے چھپے ہونے کے خبر کے بعد سینہ سترک پورے علاقی کنا کے بندی کی گئی میرچ میں گنڈو سے اکیلے لڑنے والی ممتہ یادف نے کہا اگر نہیں ملا انصاف تو لوٹا دوں گی پورسکار ممتہ یادف کا عروب بیان بدلنے کے لیے پولس ڈال رہی ہے دباؤ ویف آئی آر درج نہیں ہونے پر پورسکار لوٹا نہیں گی دھم کی جب وہ میرے کو صحیح سے ڈیسیزن جب وہ صحیح سے وہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پورسکار کس کام کا ہے میرے لیے اس لیے میرا شریمان اکلیشی آدو جی سے گجاری سے وہ اپنا پورسکار جو ہے واپس مانگا سکتے ہیں ممتہ یادف کا عروب یہ کاروپی کے پتا کا سماجوادی پارٹی سے سممند پولس پر ستہ دھاری پارٹی کے دباؤ میں کام کرنے کا عروب وہ وہاں پہ راز نیتی میں جو بھی کوئی ہیں ان کا بیٹا گگن جو ہے وہ اس کوئی سرکشہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایسا ہوا تو میں آج سب کے سامنے کہتی ہوں کہ اس کا رجلٹ نہ اچھا نہیں ہوگا